اردو نساب کے اہداف عزیز طلبہ ہم نے گزشتہ لیکچر سے زبان کے نساب کے حوالے سے جو مقاصد تیہ کیا جاتے ہیں ان پر گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس سلسلہ میں ہم تعرفی گفتگو کر چکے ہیں اب سے ہم دیکھیں گے کہ ابتدائی سطح پر مختلف جماعتوں میں نساب اردو کے اہداف کون کون سے ہو سکتے ہیں جس کے حوالے سے ہمیں عام یاد رکھنا چاہیے جنہیں اور ان کی روشنی ہی میں ہمیں نساب کی تدوین کرنی چاہیے تو آج ہم گفتگو کریں گے بالخصوص اردو نساب کے اہداف پر اور جماعت اول اور دوم کے حوالے سے اور دیکھیں گے کہ جماعت اول اور دوم میں اردو نساب کے اہداف کو کس طرح سے ہمیں نساب میں شامل کرنا چاہیے جب ہم نے نساب پر ابتدائی گفتگو کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ نساب تعلیمی سفر میں وہ لاحای عمل یا تحریری دستاویز ہے جس کے ذریعے تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہوتا ہے یعنی ایک ایسا ڈاکیمنٹ جو ہمیں بنیادی طور پر رستہ فراہم کرتا ہے اب نساب زبان کے لیے جو یہ رستہ فراہم کرتا ہے نساب اس میں سب سے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سیم رہیں گی یعنی جماعت اول سے لے کر آٹھویں جماعت تک کے لیے بنیادی اناثر جن کو ملحوز خاطر رکھنا چاہیے نساب سازوں کو وہ سیم رہیں گے بس درجہ بدرجہ فرق آتا رہے گا ان کے لیولز میں اور سٹینڈرز میں یعنی کمپلیکسٹی ویڈ دی پیسی آف ٹائم بڑھتی جائے گی تو جماعت اول اور دوم کے لیے نساب اردو کے اہداف میں سب سے پہلا ہوگا مشاہدہ کرنا یعنی طالب علم کی مشاہداتی صلاحیتوں کو جلا بخشنا مشاہدہ کیا ہوتا ہے اپنے گردو پیش کی اشیاء اور مناظر کو دیکھ کر ان کے متعلق رائے قائم کرنا یعنی آپ جو کچھ اپنے گردو پیش میں دیکھتے ہیں ان کو سمجھنا ظاہر ہے سمجھیں گے تو ہی اس پر رائے قائم کریں گے تو مشاہداتی سلسلے کو مشاہداتی حص کو امپروف کرنے کے لیے جماعت اول اور دوم کے لیے نساب سازوں کو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے وہ کون سے قابل لحاظ امور ہیں جو نساب سازی کا دوران آپ کے درپیش رہنے چاہیے ان میں سب سے پہلے ہے ناموں کی شناخت پھر اشیاء کے استعمال سے آگہی اور گفتگو پر ابتدائی قدرت پھر مماسل اشیاء کا امتیاز ان میں کس طرح سے امتیاز کیا جاتا ہے اور حروف کی شناخت سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناموں کی شناخت کے حوالے سے اشیاء کے ناموں کی شناخت کس طرح سے آپ بچوں کو کرواتے ہیں ظاہر ہے کہ جماعت اول اور دوم میں بچہ ابھی بہت انیشل سٹیج پہ ہوتا ہے لہٰذا جب آپ ان کے حوالے سے نساب ترتیب دیں گے تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے کو آپ ایبسٹریکٹ چیزیں نہیں سکھا سکتے تو سب سے پہلے آپ انہیں مقرون اشیاء کے نام سکھائیں گے ٹھوس چیزوں کے نام آپ ان کو سکھائیں گے پھر عام استعمال کی اشیاء کے نام ان کو بتائے جائیں گے ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی وہ اشیاء جو ہمارے عموماً استعمال میں آتی ہیں آپ کی روٹین میں نیچرلی بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے آپ نے ان نیچرل اشیاء سے بڑھ کے یا نیچرل پروسس سے بڑھ کے عام عمومی استعمال کے اشیاء کے نام بچوں کو سکھانے ہیں تو نساب میں وہ اسباق شامل ہونے چاہیے جس کے طرح اشیاء کے حوالے سے بچے کی وکیبلری بیلڈنگ ہو سکے پھر اشیاء کے استعمال سے آگئی اور استعمال پر قدرت یعنی آپ نام سکھا دیں تو پھر اس کے بعد آپ ان کا استعمال بھی بتائیں اور ایسے اسباق نساب میں شامل ہوں کہ بچے کو ان کا استعمال کرنا آئے استعمال پر قدرت بھی ہو کیسے؟ اشیاء کا استعمال ظاہر ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء عام طور پر مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ اب آکے ہم بچوں کو فرس کلاس سے ہی کمپیوٹر کے مطالق بھی بیسیک آگئی دیتی ہیں تو بنیادی سی سطح پر بچے کو کمپیوٹر کمپیوٹر کے کامپننٹس اور پھر انیشل لیول پر اس کا استعمال آئے پھر اس کے گفتگو پر اسے قدرت ہو یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا وہ بہت کم صحیح ایک دو جملوں میں صحیح لیکن ایکسپلین بھی کر سکے اس کے بعد ہے مماسل اشیاء میں امتیاز پر قدرت چیزیں ملتی جلتی ہو سکتی ہیں انیشل سٹیج میں مثال کے طور پر کسی بچے کے لیے بال میں سیب میں یا سنگترے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اس کے لیے گول ہے تو وہ بال بھی ہو سکتی ہے وہ سیب بھی ہو سکتا ہے وہ سنگترہ بھی ہو سکتا ہے تو ملتی جلتی اشیاء میں امتیاز کرنا دسٹنکشن پیدا کرنا بچے کو آئے اب ملتی جلتی اشیاء میں امتیاز کریں گے تو بچہ پہچاننا شروع کر دے گا ملتی جلتی ایک جیسی اشیاء کو پہچاننے لگ جائے گا پھر ان کے الگ الگ استعمال پر کیسے کس چیز کا کہاں استعمال ہوگا اور سب سے آخر میں ہے حروف کی شناخت یعنی سالم حروف کی شناخت وہ حروف جو مکمل رہتے ہیں ہمیشہ پھر مخلوط حروف کی شناخت جو حروف ٹوٹ جاتے ہیں جب ایک لفظ میں آتے ہیں اور ہم شکل حروف کی شناخت یا اس میں امتیاز یعنی سیم نظر آنے والے یا ملتے جلتے نظر آنے والے حروف کی شناخت تو مشاہداتی عمل میں یہ وہ امور ہیں جنہیں ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہئے جب ہم جماعت اول اور دوم کا نساب ترتیب دیتے ہیں